نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پڑھتے ہیں اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پڑھتے ہیں اس کا ثبوت ہو مصنق امام احمد میں امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی مصنق یہ بھی دیکھیں کتنا کمال ہے یہ مصنق احمد چھے جلدوں میں چھپی ہے پرانے مصنق اور آج ایک جلد میں آپسانے مجھے یہ کمپیٹر کا کمال ہے پوری کتاب ایک جلد تو مصنق احمد کا پرانا جو ایڈیشن ہے اس کی جلد نمبر پانچ ہے اور صفحہ نمبر دو سو چھپیس ہے تو اس کا یہاں پر عدیس کا نمبر ہے بائیس ہاتھ تھے ہیں بائیس ہاتھ تین سو تیرہ بائیس ہاتھ تین سو تیرہ اس میں جنار سیدنا خلق اتائی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یل سارف آیمین ہیوانی ساری کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں طرح بٹے تھے بائیں طرح بٹے تھے کہ جب آپ نماز پڑھا لیتے تھے تو کبھی مختجوں کی طرف جب بٹے کبھی دائیں طرف سے بٹے تھے کبھی بائیں طرف جسے کہتے ہیں نمجاب میں صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور پائیں لفت اور رائیں قالا حولت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزو حاضی ہی آرہ سگری آپ یہ اپنے سینے پر لکھتے تھے یہ اپنے سینے پر حاضی ہی یہ کیا یہ آنگے راہی میں بتایا ہے کہ دائیں بائیں آرہ یہ ہے روایہ تو یہ دیکھ لیں اس میں عظیم نشان دیکھا ہوا ہے تو یہ حالہ صدری کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم مستنامت کے سارے دوسروں پر دنیا موجود ہیں بلکہ امام ابن جوجی نے بھی مستنامت سے یہ حدیث نکلتا گئی تو اس میں واضح قور پر وجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی نائعات اپنے سینے پر جاتے تھے تو یہ جو عمل ہم کرتے ہیں اور حدیث جو کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صاحب یہ ہم نے اپنی طرح سے اجاز نہیں کیے بعض لوگ کے تحرے ہیں کہ مستنامت میں کے مستنامت میں یہ ایک بلکی ہوگی یہ دنیا میں سارے مستنامت میں یہ لکھا ہوا ہے تم جو گربر تکیوں کتابوں میں وہ ہوتی نہیں ہوں یہ امام ابن جوجی کی کتاب تحقیق یہ امام ابن جوجی جو آج سے تقریفہ نو نو سو ساتھ پہ لے گزرے یہ ان کی کتاب ہے کتاب تحقیق اس میں بھی یہی حدیث امام ابن جوجی نے یہ نقل کی ہے مستد امام احمد سے اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں علیہ سکری کے پاس یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی علیہ سکری یعنی سینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج روکھا ہے اچھا اے کون مستبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں ملیئے ابھی تک جس سے یہ ثابت ہو کہ مرد جو ہیں وہ ناو کے نیچے ہاتھ پاتے ہیں اور عورت سینے بڑھا تھے مورتوں کے لئے علیہ دہ دیں علیہ دہو مستبی ہاتھ پاتے مردوں کے لئے علیہ دہ یہ کوئی حدیث مجھے نہ صحیح ملیئے نہ صحیح ملیئے اچھا یہ جو حدیث مستلامت کی حامنے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہے ممکن ہے کوئی آدمی کہے کوئی جاتر عثمانی کی پارٹی والا کہہ کہ میں احمد انظر کو نہیں مانتا امام کوئی اندھی終ath Fromانی کی پارٹی والا مر کرے ہزابِ قبر کہہ سکتا کہ میں احمد انظر کو نہیں مانتا تو اس کے لئے عرض ہے کہ احمد انظر کوuite نہیں مانتا تو بلی ماں مجھے اس کا حساب کرنے embaہ گا لیکن چلو ان some امام بخاری کو تو مانتا ہے یہ صحیح بخاری صحیح بخاری یہ دیکھتے آپ صحیح بخاری میں صفحہ نمبر اکسو بیس حدیث نمبر سات سو چیلیس اس میں سیدنا سال بن سال رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول وہ صرفاتے ہیں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی مرد اپنا دائیں ہاتھ اپنی بائیں زرہ پر نماز لے رکھ اور یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر دیا جاتا تھا یہ دیکھ رہی آپ ہائی لائیٹی ہویا لوگوں کو نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زرہ پر رہنے کا حقیقت ہے سنیلہ جاتیز اب اس کا مطلب سنیلہ زرہ کسے کہتے ہیں زرہ یہ میرے پاس کتابِ یہ لغت کی کتاب ہے ظاہر لغت کا کوئی معنی ہوگا تو اس کے لئے لغت کی طرف حقیقت کرنا پڑے گا کوئی انگریزی کا نماز ہے تو انگریزی کی کتابوں کی طرف کوئی عربی نماز یہ میرے آدمی جو نماز یہ دیوبندیوں کی مطبع چھپی ہوئی یہ دیوبندیوں کی یہ دیوبندیوں کی یہ دیوبندیوں والا ہے کوئی جو نماز اچھا ادارہ سامیات اس میں صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاسر پر لکھا ہوا ہے سن لیں انسان کا ذراع کونی کے سرے سے درمیانی ہولی کے سرے تا دوتا ہے یہ کونی کونی کے سرے سے لے کر درمیانی ہولی کے سرے تا دوتا ہے یہ ہے جو تا دوتا ہے یہ 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 میری اولی ہے اس میں یہ لکھا ہو یعنی زراع کسے کہتے ہیں زراع کہتے ہیں کونی سے لے کر ہاں اس کبلی طرح اب یہ آتھ رکھنا ہے زراع پر یہ دیکھیں یہ میں آتھ زراع پر رہا بس آتھ ہی زراع پر جیسے نہ کیا آگا یہ آرہ میں پوری زراع پر میں یہ صحیح بغالی کیا جب پوری زراع پر ہاتھ آئے گا تو کدھر آئے گا ناف کی نیچی ریکت ہے تو پھر کھڑے دیلے سکے کھڑے ہوں گے تو پھر یہ سینے پر ہی آئے گا تو صحیح مخالی سے ثابت ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ ماننا چاہی سمجھ آگی کے بعد کہ اگر مسلمان کی حدیث نہ بھی ہوتی تو صحیح مخالی کی زراع پر ہاتھ رکھیں پوری بات آدھی زراع پر ہاتھ رکھیں آدھی بندرہ کہ یہ کدھر سے پھر خاص مصر جائے جس کی تائم میں کون حدیث میں سن رہا ہے یہ ہے جی یہ آرکھ کا جو موضوع ہے یہ خالص علمی موضوع کوئر سے سنے سب ایک اور دن کسی قانیہ کسی قانیہ کیلئے آپ کو کوئی پاہ ایسا تصورات دیکھا ہوئی ایک بڑا اعتراض جو علی حدیث کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ علی حدیث کی نماز ثابت نہیں جن لوگوں کی اپنی نماز ثابت نہیں وہ کہتے ہیں کی نماز ثابت نہیں وہ چور جو ہے نا شور بچہر آئے کہ چور چور حضور شیر کا ایک بات کیا میں نے مذہبور سے سنایا کہ ایک بابا ہے نہ بھولا اس کے آج میں پچاس روپے نہیں پرانا زمانہ تھا بڑی رقب زمانے تھے تو ایک چور آگیا اور برازار میں اس نے تکھر تھا اسے چھین دیئے اور بابا بشاہر کہہ رہا ہے کہ چور چور پھرو وہ چور تھا وہ بابا آگیا چور چور تو لوگ ہم ہی جیتے ہیں کہ وہ رقیہ آگیا جا رہا ہے تو میرے ہاتھ میں سنن ابی دعود حدیث کی کتاب افدو سے اس میں یہ حدیث صحیح ہے اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی ہم سے یہ جواز ہے اس کا نمبر سات ستائیس وائل بن حجر رضی اللہ تعالی صرف آتے ہیں سنو وزا ید یون آل زار قف یس را ور رسول ور ساج دن کہ میں نے نبی صلی اللہ اللہ صلی اللہ کو دیکھا نماز بجبی آپ نے اپنا دائعہ ہاتھ رکھا اپنی بائیں ادھیلی کی پش بر اور رسل پر اور رسل خرصہ جب آپ کو بتا پر کیا ہے یہ نکان گیا رکھا صاحبی نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ نے رسل کون سار تین چیزوں بنا تک یہ صحیح تو خدیمہ بھی بیجی وائی بھول یہ روایت تو صحیح روایت صحیح بھی خدیمہ بھی بھی یہ بھول بانی یا تھیلی جو ایک کشت یہ یہ ہے عربی میں اس کو کہ کہیں علا زہر کف رسل 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 سے کہتے یہ جام انہیں یہ عربی زہان اس کو پتہ نہیں اردو میں چاہتے یہ نہیں یہ چاہتے آج جلائی اور یہاں سے لیکن یہاں تک یہ سار جا اس کو کہ سار مجھے نے سائد آج رسل 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 کاری میں نے مال لکھا ہے کہ گھلائی گھٹا وغیرہ اب یہ سائد میں آپ کے سامنے بات ہو کوئی بات ہی میں اپنی طرح سے نہیں کروں گا جو بات بھی کروں گا بہ حوالہ کروں گا تو یہ ہے سائد صفحہ نمبر سات سو سائد کا مانا کیا ہے خائن ہونے مزور کونے کونی سے اتھینی تک کا ایسا کونی سے آلک سے کونی سے کونی ممگل لے یہاں سے لے کر تو ممگل ہو نہ لاس دل مربان چیز کے دیز آئے پورے یعنی کونی سے لے کر اس جگہ آتا آتا اگر بیٹھا 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 تو اب آپ بھر کریں کہ ہاتھ نبی سر سر میں رکھ آئے اپنا دائیں بھائیں اکھلی کی پوش پر رسل پر سائد پر تو کدھ دل آتا کوئی آدمی میں کوئی لمبا ہے چھوٹا ہے اس طرح آپ رکھ دیکھ لے کہ سینے پر آتا ہے یا کھ کھ لیسے جانا چاہ دو سینے پر جو ہاتھ بھانا ہے میں نے تین دلیلوں سے ثابت جا دیا ایک جو حدیث ہے وہ مسند امام احمد سے جو صاف صاف سینے کے الفاظ ہیں اراظ صدری اور دو جسے ایک صحیح بحاری سے اور ایک سمہ ویدہود اور صحیح نوخ جیمہ سے آپ کے سامنے بینے رکھ دی جسے یہ ثابت کر دیا کہ نمازی کو نماز میں آج سینے پا رکھنے جو ہمارے بھائی وہ رکھتے ہیں وہ اُس کا افضل جا دیں پیچھے